اوزباللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ محمد اللہم بارک علیہ محمد وعلیٰ عالی اللہم Origows فارماسی ٹکنیشن فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم ہم اپنے لیکچرز کے دوران ہمارا ڈوزیج فارم کا جو چپٹر ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں فارماسیٹکس ون میں فرسٹیئر فارماسی ٹکنیشن کے کورس کے لئے اور ہمارے پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے ڈوزیج فارم سے ریلیٹڈ جو ہے کافی ساری ٹرمنالوجیز اور اس کے اندر جو ایکٹیف فارماسیٹکل انگریڈینٹ اور ایکسیپینٹس جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کا ہمارا جو ایکسیپینٹ کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے ایکسیپینٹس جو ہے سب سے پہلے ہم نے جیسے ہر لیکچرز کے دوران ہم ایکسیپینٹ کی ڈیفینیشن ہم یہاں پہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایکسیپینٹ ایسے انگریڈینٹس ڈوزیج فارم کے اندر ایسے اجزاء جن کا ہماری باڈی کے اوپر تو کوئی ریاکشن نہیں ہوتا یا ایکشن نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا فارمکالوجکل ایکشن وہ پروڈیوس نہیں کرتے یہ صرف اور صرف ہمارے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ایکٹیف فارماسیٹکل انگریڈینٹ کو کسی ڈوزیج فارم کے اندر ہم اس کو ڈھال سکیں یا اس کو ہم کنورٹ کر سکیں ہم ایکٹیف فارماسیٹکل انگریڈینٹ کو یا تو ٹیبلٹ کے اندر یا سیرپ کے اندر یا انجیکشن کے اندر یا آئینٹمنٹ کریمز کے اندر یا ایرو سول اور بہت ساری جو ہیں وہ ڈوزیج فارم ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کے اندر ہم ان کو ڈھال سکیں اور ایکسیپینٹس جو ہیں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم ایکٹیف فارماسیٹکل انگریڈینٹ کو اسی طرح کا کوئی فارماسیٹکل ایکشن پروڈیوس نہیں کرتے اس کے اندر ہم نے بہت سارے جو ہے ہم نے ایکسیپینٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے اندر ہم نے لوبریکنٹس ڈسکس کیا ہم نے اس کے اندر ڈائیلوینٹ ڈسکس کیا ہم نے سٹویٹنگ ایجنٹ کلرنگ ایجنٹ یہ تمام جو ایکسیپینٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پریویس لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہیں اگر کوئی جو ہے ان کو دوبارہ سننا چاہتا ہے ریویو کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل آئی سی پی اچ ایس آر وائک کے میں جو ہے یہ تمام جو ہیں لیکچرز اویلیبل ہیں آپ وہاں سے جو ہے وہ لیکچرز کو دوبارہ سن بھی سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا ایکسیپینٹ کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ڈوزج فارم کے اندر ایکسیپینٹ کے حوالے سے ہمارا آج جو ہے وہ لاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں لیکچر ہے اس میں جو ہے جو ایکسیپینٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سٹیبلائزر جو ہے یہ لاسٹ ہمارے جو ہیں وہ ایکسیپینٹ جو ہیں جو ہمارے کورس کے اندر بتائے گئے ہیں سٹیبلائزر جو ہیں ایسے تمام ایسے ایکسیپینٹ تمام ایسے اجزاء تمام ایسے انگریڈینٹ جو آپ کی پروڈکٹ کی سٹیبلیٹی کو بہتر بناتے ہیں آپ کی سٹیبلیٹی کو انہانس کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ کی سٹیبلیٹی کو بڑھا دیتے ہیں تو ایسے اجزاء کو ہم کہتے ہیں سٹیبلائزرز سٹیبلائزرز کو سمجھنے سے پہلے ان کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سٹیبلیٹی کے بارے میں تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ سٹیبلٹی ہے کیا کیونکہ ہم کافی دفعہ جو ہے ہم ایفکیشیس ڈوزج فارم ہم سٹیبل ڈوزج فارم جو ہے ہم کافی دفعہ اس طرح کے ورڈز جو ہم استعمال کرتے ہیں تو سٹیبلٹی ہے کیا ایکچولی سٹیبلٹی کسی بھی ڈوزج فارم کی کسی بھی سبسٹانس کی ایسی کیفیت کا نام ہے ایسی حالت کا نام ہے جس میں وہ اپنی فیزیکل کنڈیشن مطلب وہ اپنی طبعی شکل و صورت کو برقرار رکھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کیمیکل چینجز نہیں آتی اس کے اندر کسی بھی طرح کی مایکروبیل کنٹیمنیشن نہیں ہوتی اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی تھیرپیوٹک چینجز جو ہیں اس کے اندر جو جس مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر اس طرح کی کوئی چینجز نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹاکسکالوجی ہے یا اس کے اندر جو مزرسرات ہیں جو پوسیبل ٹاکسک ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس دوران اس اس عرصے کے دوران اس کے اندر کسی بھی طرح کی چینجز نہیں آتی تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیبلیٹی ایسا ایسا ڈیوریشن ہے ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر پروڈکٹ جو ہے جو فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کی چینجز نہیں آتی کسی بھی طرح کی چینجز کس لحاظ سے اس کی فیزیکل کنڈیشن کے لحاظ سے مطلب کہ اس کی ہم نے جو اس کی طبعی حالت بنائی ہے پر ایکزمپل ہم نے اس کا سیمی سالیڈ ڈوزیج فارم کے اندر اس کو کنورڈ کیا ہے تو ترو آؤٹ جو ہے اس کی شیل ف لائف جو ہے اس کو سٹیبل رہنا چاہیے اور اس کی وہ فیزیکل کنڈیشن جو ہے جو اس کی طبعی شکل جو ہے جو سیمی سالیڈ اس کی شکل ہے وہ برقرار رہنی چاہیے فیزیکل کنڈیشن فیزیکل ہی جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے ہم اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کسی اس کا ہم نے اس کو کلر دیا ہے کوئی ایسا کلر دیا ہے ہم نے اس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں چوکلیٹ کلر دیا ہے تو اس کو ترو آوٹ شیل ف لائف جو ہے اس کو جو ہے وہ چوکلیٹ کلر ہی اس کا رہنا چاہیے اس کے اندر کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کلر کے اندر بھی چینج نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اس طرح کے کیمیکل ریکشن ہونے چاہیے دو ایکٹیو انگریڈینٹ آپس کے اندر انٹریکٹ کریں ایکٹیو یا ایکسیپینٹ جو ہے وہ آپس کے اندر انٹریکٹ کریں یا پروڈکٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس پیکیجنگ میٹیریل کے ساتھ انٹریکٹ کریں یا وائس ورسا تو اس طرح کی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کیمیکل چینجز بھی اس کے اندر نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی اتھرو آوٹ جو ہے اس پیریڈ کے دوران آپ کی پروڈکٹ کے اندر کسی بھی طرح کی مایکرو بیل کنڈیمنیشن مایکرو آرگنزم کی گروت جو ہے اس پروڈکٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی چینج نہیں آنی چاہیے جس سے اس کا تھیرці پوٹیک ایفیکٹ جو ہے جس مقصد کے لئے ہم اس کو بنا رہے ہیں یا جس مقصد کیلئے اس کو ہم جو ہے وہ پیشنٹ تک پہنچا رہے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی چینج آئے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسے ایڈورس اس کے اندر کوئی ایسے کیمیکل رییکشن ہو جائیں جس سے اس کے ٹاکسک ایفیکٹ بڑھ جائیں اس طرح کی کوئی بھی چینج جب وہ نہیں ہوتی throughout shelf life یا expiry date یا اس period کے دوران تو ہم کہتے ہیں it is a stable pharmaceutical product تو جو ہے اپنی product کو stable بنانے کے لیے اس کو shelf life تک جو ہے اس کو stable رکھنے کے لیے وہ shelf life یا expiry date ہم جو ہے وہ جس کو ہم expiry date کے نام سے جانتے ہیں اس پوری duration کے دوران اس ایک سال اس دو سال اس دھائی سال اس پانچ سال کے دوران اس کے اندر کسی بھی طرح کی changes نہیں آنی چاہیے تو ان changes سے بچنے کے لیے اس کو physically برقرار رکھنے کے لیے اس کو chemically برقرار رکھنے کے لیے اس کی جو ہے microbial contamination سے روکنے کے لیے اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں therapeutic effect کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے toxicology کو برقرار رکھنے کے لیے ہم پھر کچھ ایسے اجزاء کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کی product کو stable رکھتے ہیں وہ physically stable رکھتے ہیں وہ therapeuticly stable رکھتے ہیں وہ microbiologically stable رکھتے ہیں اس کو اور وہ جو ہے اس کی toxicology کو جو ہے وہ وہ بھی change نہیں ہونے دیتے تو ایسے تمام اجزاء کو ہم کہتے ہیں stabilizers تو stabilizers کے اگر ہم definition کو دیکھیں the substances used to control these stabilities یہ جو ہم نے stabilities کی بات کی physical, chemical, microbiological, therapeutic یا toxicological جو stabilities جو ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو control کرنے کے لیے جو ہم اجزاء کا استعمال کرتے ہیں جن substances کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں stabilizers the most important stabilizers جو ہم زیادہ تر جو ہے pharmaceutical products کے اندر ہم stabilizers کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر anti-oxidants ہیں chelating agents ہیں buffering agents ہیں microbial preservatives ہیں یہ بہت سارے جو ہیں وہ sub substances جو ہیں depending upon the nature of the product ہم جو ہے ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ stabilizers ہم استعمال کرتے ہیں اب جو ہم نے بات کہ product جو ہے وہ physical change نہیں آنی چاہیے اس کے اندر chemical change نہیں آنی چاہیے microbial جو ہے اس کے اندر contamination نہیں ہونی چاہیے therapeutic یا toxicological specification کے اندر رہنا چاہیے تو یہ physical changes chemical changes therapeutic یا microbial changes آتی کیسے ہیں یہ مختلف جو ہے وہ product کے اندر reactions ہو رہے ہوتے ہیں oxidation ہو رہی ہوتی ہے reduction ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ ایسے اجزاء جو ہے شامل ہوتے ہیں exipiards کے اندر یا vehicle کے اندر جو آپ کی product کے ساتھ آپ کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ exipiards کے ساتھ interact کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مختلف chemical reactions جو ہے وہ product کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر کچھ ایسی changes آتی ہیں جس سے جو ہے وہ product کی overall pH جو ہے وہ bury کر جاتی ہے جس سے تمام آپ کی product جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ adverse effect ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ microbial contamination اس کے اندر bacteria کیونکہ mostly liquid dosage form یا semi solid dosage form کے اندر آپ water جو ہے add کرتے ہیں جو کہ ایک جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی اچھا source ہے microbial growth کا تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ آپ کی product کے اندر micro organism جو ہے وہ grow کر جائیں جس سے آپ کی product جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سے adverse reactions ہوتے ہیں adverse effect ہوتے ہیں کیونکہ بہت micro organism جو ہیں وہ بہت سارے micro organism جو ہے آپ کے جو excipients شامل ہوتے ہیں ان کو food کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے جو ہے وہ excipients جو ہیں اپنی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی effect کو کھو دیتے ہیں جس سے آپ کی product جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ان تمام ان تمام adverse reaction سے physical changes سے بچانے کے لیے chemical changes سے بچانے کے لیے microbial growth سے رکنے کے لیے جو ہے ہم ان اجزاء کا استعمال کرتے ہیں جن کو ہم stabilizers کہتے ہیں ان کے اندر ہم نے کہا anti-oxidants استعمال کرتے ہیں ہم chelating agents استعمال کرتے ہیں ہم buffering agents استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ہم anti-microbial agents یا anti-microbial preservatives ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم ان کو one by one discuss کر لیتے ہیں کہ یہ یہ excipients کیا ہوتے ہیں ان کی examples کیا ہیں اور ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم product کے اندر ہم water کا استعمال کرتے ہیں یا product کو جو ہے وہ بار بار اس کے container کو ہم open کرتے ہیں تو air جو ہے اس container کے اندر داخل ہوتی ہے air کے ساتھ جو ہے وہ oxygen جو ہے definitely اس product تک پہنچتی ہے جس سے جو ہے product کے اندر کچھ ایسی changes آتی ہیں کہ وہ oxidation کی طرف جو ہے وہ بہت سارے جو اس کے active ingredient یا excipients جو ہیں وہ oxidation کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے product کے اندر جو ہے وہ مختلف chemical reaction جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی product جو ہے وہ خراب ہونے کے chances ہوتے ہیں تو ایسے agents جو oxidation کو روکتے ہیں anti-oxidant anti کا مطلب ہوتا ہے against oxidant کا مطلب ہوتا ہے ایسے اجزاء جو oxidation کے against ہوتے ہیں یا oxidation سے روکتے ہیں تو ایسے اجزاء کو ہم کہتے ہیں anti-oxidant prevent deterioration of preparation by oxidation oxidation کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے آپ کی preparation کے اندر آپ کی ڈوزج form کے اندر اس کو یہ اجزاء جو ہیں یہ روکتے ہیں اس کی example کے اندر ascorbic acid سوڈیم ایسوڈیم اسکوربیٹ ہے ٹوکو فیرول یہ تمام جو ہیں example ہیں anti-oxidants کے جو بہت ساری dosage form کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی product کو oxidation سے بچا سکیں اسی طرح chelating agents جب ہم vehicle یعنی water کا استعمال کرتے ہیں تو water کے اندر بہت ساری heavy metals جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور جو کے آپ کے product کے لیے excipients کے ساتھ یا آپ کے ingredient کے ساتھ جو ہے وہ interact کرتے ہیں اور آپ کے product کو وہیکل ہے اس کے اندر suspended ہوتی ہیں تو اور زیادہ آپ کے product کے ساتھ interact کرنے کے chances ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ ایسے اجزا کا استعمال کرتے ہیں جو ان metals کے ساتھ complex بناتے ہیں ان کے ساتھ interact کرتے ہیں ان کے ساتھ complex بناتے ہیں اور ان metal کو solubal کر دیتے بچ جاتے ہیں رک جاتے ہیں substances that forms stable water soluble complexes with metals ایسے substances جو metals جو available ہیں جو present ہیں vehicle کے اندر یا solvent کے اندر ان کے ساتھ water soluble complexes بنا لیتی ہیں جن کو ہم chillates کہتے ہیں وہ chillates بنانے کے بعد جو ہے وہ metal جو ہیں جو پہلے insoluble ہوتے ہیں ہم chillating agent ڈالتے ہیں تو chillating agent ان metals کے ساتھ complexes بناتے ہیں اور ان کو soluble کر دیتے ہیں جس سے آپ کی product جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ منمائز ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں اگر یہ metals جو ہیں insoluble form کے اندر آپ کے product ہوں تو وہ آپ کی product کو insoluble بنا دیتے ہیں آپ کی product کو خراب کر سکتے ہیں تو example کے اندر disodium editate بھی کہتے ہیں اس کو editate disodium اس کو ہم کہتے ہیں disodium editate اس کو ہم کہتے ہیں یہ chillating agent کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور آپ جو product ہے یا وحیکل ہے اس کے اندر جو insoluble metals ہیں ان کو جو ہے وہ solubal کرتے ہیں اس طرح buffering agents جو ہیں جیسے ہم نے پی ایچ کی جو پورا ہمارا ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکیس کیا تھا کہ پی ایچ جو ہے وہ کتنا matter کرتی ہے آپ کی پروڈک کی stability کے اوپر یا آپ کی product کو shelf life کو برقرار رکھنے کے لیے یا آپ therapeutic effect کے لیے بھی جو پی ایچ جو بہت effect کرتی ہے تو کسی طرح کی change جو ہے پی ایچ کے اندر آپ کی product کو خراب کر سکتی ہے آپ کے active ingredient کو alter کر سکتی dosage form کی یا solution کی پی ایچ کو سیٹ کیا تھا وہ پی ایچ برقرار رہے اور کسی بھی طرح کی اس کے اندر پی ایچ change نہ ہو تو پھر ہم جن اجزاء کا جن کمپاؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں buffering agents یا buffers بھی ان کو کہتے ہیں buffers کیا ہیں use to resist change in پی ایچ upon dilution or addition of the acid or alkaline کسی بھی solution کے اندر acid یا alkaline add کرنے سے definitely اس کی پی ایچ change ہوتی ہے تو اس پی ایچ change کو change ہونے سے روکنے کے لیے جن اجزاء کا یا جن کمپاؤنڈز کا ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم buffers کہتے ہیں فار اجزامپل ہم نے اجزامپل کے اندر جو ہمارا ٹاپک تھا پی ایچ کا اور buffers کا اس کے اندر ہم نے ڈیٹیلز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا sodium citrate sodium acetate potassium phosphate اور بہت سارے alkaline buffers acidic buffers ہم نے ڈسکس کیے تھے آپ وہاں سے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی اجزامپل جو ہیں آپ کے ملٹیپل جو اندر پوچھ جاتی ہیں کہ sodium citrate جو ہے اس کو کس لئے استعمال کرتے ہیں یا disodium irritate جو ہے کس لئے استعمال کیا جاتا ہے یا ascorbic acid جو ہے وہ مقصد کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے knowledge میں ہونا چاہیے اسی طرح جو ہے microbial contamination جو ہے وہ بھی آپ کی product کو خراب کر سکتی ہے جس طرح بہت سارے جو ہیں microorganism کی growth جو ہے آپ کی product کے اندر ہو جاتی ہے for example bacteria جو ہیں for example بہت سارے فنجائے جو ہیں وہ آپ کی product کے اندر جو ہے وہ grow کر سکتی ہیں اور اس growth کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے discuss کیا یہاں پہ بیکٹیریا وائرس وہ فنجائی جو ہے وہ آپ کی product کے اندر جو excipients جو ہیں ان کو اپنی خوراق کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور growth اپنی شروع کر دیتے ہیں جس product جو ہے وہ فیزیکلی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پیسکیشن چینج ہو جاتی ہیں کیمیکل اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ contamination سے آپ کے product خراب ہو سکتی ہے ہم جو ہے جن اجزاء کا استعمال کرتے ہیں جو microorganisms کے تحفظ کے لیے جو ہے ہم اس کا word استعمال کرتے ہیں ایسے ایسے substances جو آپ کی product کے اندر جو microbial growth ہو رہی ہے اس کو روکتے ہیں اس کو بچاتے ہیں اس growth ہونے سے ایسے اجزاء کو ہم antimicrobial preservatives کہتے ہیں used in antimicrobial preservatives یہ ان کو antimicrobial agents بھی کہتے ہیں used in liquid and semi solid preparation to prevent or inhibit the growth of microorganism ایسے اجزاء کیا کرتے ہیں یہ microorganism کی growth کو روکتے ہیں اور آپ کی product کو بچاتے ہیں for example emergence کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ہم suspensions کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو emergence and suspension must be suitably preserved تاکہ ہم emergence کو یا تمام جو ہمارے liquid یا semi solid products ہیں ان کے اندر antimicrobial preservatives جو ہم ضرور ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی product کے اندر جو ہے وہ جو micro organism ہے اس کی growth کو روکا جا سکے پر انٹرل پریپریشن جو ہیں ملٹی کنٹینر مست کنٹین دا پریزرویٹیو اسی طرح پر انٹرل پریپریشن جو ہیں جو انجکٹیبل جو ہیں جو کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک کنٹینر کے اندر ایک سے زیادہ ڈوز ہوتی ہیں جن کو ملٹی ڈوز کنٹینر کہتے ہیں اس کے اندر بھی پریزرویٹیو ایڈ کرتے ہیں لیکن سنگل ڈوز پریزرویٹیو ایڈ نہیں کرتے اگزامپل کے اندر میتھائل پیرابین پروپائل پیرابین اور سوڈیم بنزویڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ انٹی بیکٹیری اور انٹی فنگل جو ہے دونوں جو ہے جو گروت ہیں اس کو یہ روکتے ہیں بیکٹیریاز کی گروت کو بھی اور فنجائی کی گروت کو بھی یہ کمبینیشن کے اندر استعمال کی جاتے ہیں میتھائل پیرابین پروپائل پیرابین اور سوڈیم بنزویڈ سوڈیم بنزویڈ جو ہے وہ بنزویڈ ایسیڈ یا سوڈیم بنزویڈ جو ہے دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کمبینیشن کے اندر یہ تینوں کیمیکل جو ہیں کیمیکل سبسٹانس جو ہم استعمال کرتے ہیں ایس ای انٹی مائکروبیل پریزرویٹیو کے طور پر تو یہاں پہ ہمارا دوزج فارم کے اندر جو ہمارا سپیسپکلی ٹاپک ہے ایکسیپینٹس کا آج اس کا لاسٹ لیکچر بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بھی جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی اگر اس کے اندر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگ کو اس موزی مرز سے جان لے مرز سے بچائے اللہ آپ کا حمین اثر ہو اسلام علیکم